تھوڑا بہت جلد کے اندر کوڑسی کم موجود ہے لیکن وائٹ جلد میں ہے گلابی جلد میں نہیں ہے اور ناف جھلر کی کوالٹی بھی چیک کر لیں ماشاء اللہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں فل بلیک جیٹ ہے ماشاء اللہ ناف جھلر کی کوالٹی چیک کر رہیں بشڑے میں اور بہترین جید ہے ماشاء اللہ بھی ناف جھلر کی کوالٹی بہترین ہے پیور چلستانی بچے ہیں جی یہ یعنی منڈی کافی حد تک جو ہے نا گری ہوئی ہے گاک تو ویسے نہیں ہے اور علاقائی گاک ہے جو کہ کسان ہے آپس میں دوسرے کے ساتھ بھائی نے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں اور اسی بشڑے کا ہی سوڈا ہو رہا ہے ٹھیک ہے مالک بھی موجود ہے البتہ ڈیمانڈ دو لاکھ بیس ہو گا رہا ہے چیز کی بہترین کوالٹی ہے اور اسلام علیکم جی امیدہ تمام دیکھنے والے دوستوں آپ خریصے ہوں گے میں محمد عصد اور آپ دیکھ رہے ہیں چان ٹی وی پنیا فارمنگ دوستوں آج بروز ہفتہ وار اور تاریخ ہے جی چھے اپریل دو ہزار چوبیس میں اس وقت موجود ہوں ملتان منڈی میں ملتان منڈی جناب ہفتے میں دو دن لگتی ہے بروز زفتہ بروز اتوار اور تین سو روپے پر جانور منڈی کی پرچی ہے دو سو روپے آڑت کا خرچہ ہے اور آج جو منڈی میں صورتحال ہے آپ کو اگاہ کریں گے انشاءاللہ آئیڈیا دیں گے ریڈ کا ریڈ تو بہت مناسب ہیں بہت ہی زیادہ مناسب ہیں اور مال تو ویسے ہی نہیں ہے منڈی بلکل خالی ہے پرنٹڈ مال جو ہے کلر والا مال جو ہے وہ تو ویسے ہی نہیں آیا باقی تھوڑا بہت مال موجود ہے اس کا ریڈ کا ایڈے دیں گے جو میڈیم قوالٹی میڈیم رینج کے جانور بہت زیادہ ہیں تو مکس مال کا ایڈیا دے دیں گے ریڈ کا آپ کو منڈی کی صورتحال کافی نساز ہے کافی حد تک ریڈ میں کمی ہے ٹھیک ہے اور جو مین ٹوپک ہے آج کی ویڈیو کا میرا جو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے بات وہ یہ ہے کہ بھئی ایک یوٹیوبر ہیں اور نام تو لینا ہمیں نہیں لگتا مناسب رہے گا کیونکہ اچھی بات نہیں ہے ظاہری طور پر نام لیا جائے لیکن آپ کو ایک اویر کیا جائے بتایا جائے کہ ہزاروں مینی لاکھوں میں سبسکرائبر والے چینل ہیں جو کہ بہائنڈ دا کیمرہ جو کہ کیمرے کے سامنے نہیں آتے کیمرے کے پیچھے بیٹھ کے گاہکوں کو حسلانا اور پھسانا اور پھر جب وہ منڈی میں گاہک آ جاتا ہے تو ان کو بپاریوں کے حوالے کر دینا ٹھیک ہے یہ واقعہ لوڈن منڈی کا ہے جہاں پہ ایک یوٹیوبر ہیں جو بڑے یوٹیوبر ہیں ہم سے تو ہم تو ان کے قدموں کی خواہ کی سمجھ لیں البتہ انہوں نے جی ایک پارٹی کو فسایا وہ انہیں لڈن منڈی بلایا پھر ان کو مال خود خریداری کے بجائے وپاریوں کے حوالے کیا اور پھر جی وپاریوں نے اور یوٹیوبر نے مل کے تقریباً ساڑھے ساتھ لاکھ رپے کا پارٹی کو چونہ لگایا اور پھر انہوں نے آپس میں حصے کیے ہیں پھر یہ بات منڈی کے اندر اندر پھیلی ہے ہم منڈی میں موجود ہیں ہمیں یا دوسرے منڈی والوں کو یہ باتیں پتہ لگ جاتے ہیں آپ کو پتہ جس فیلڈ کا بندہ ہوتا ہے اس کو یہ باتیں کنفرم ہو جاتی ہیں البتہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھئی جو بندہ آپ کو خود خریداری کروا رہا ہے یا جس کا بندہ منڈی میں موجود ہے وہ دلال نہ ہو نہ وہ پھڑیا ہو نہ وہ بپاری ہو اور کسی قسم کا اس کا لنک نہ ہو مال خریداری کے ساتھ یعنی کے منڈی میں تب ہی آپ کے اسے حساب کتاب سے بچ سکتے ہیں البتہ جس حساب سے انہوں نے گیم کی ہے اور پھر وہ بپاری اس کو گھر لے کے گئے ہیں ہمارے ڈیرے پہ مال کھڑا ہے ایسے منڈی سے نکال کے وہ آگے لے گئے ہیں گاہ کو وہاں جا کے انہوں نے اتنا مال گائیں بھی لیا ہے اس نے بچڑے بھی لیا ہے اس نے سب کچھ لیا ہے اس حساب سے جا کے ساتھ آٹھ لاکھ کے گیم پڑی ہیں بنی ہے جا کے اس کے ساتھ سکیم ہوا ہے تو اس حساب سے ایسے یوٹیوبروں سے ایسے لوگوں سے بچ کے رہے ہیں جو بندہ آپ کو کہنا جی میرا بپاری جاننے والا ہے میرا فلانا جاننے والا ہے مجھے بھی کولز آتی ہیں کہتے رہتے ہیں لوگ کے بھئی آپ کسی بپاری کا نمبر دے دیں ہم نے مال دیکھنا ہے یہ وہ تو میں ڈریکٹ نہیں کہتا جی آپ ان سے جا کے لے لیں آپ کے دل کی بات ہے البتہ ہم تو آپ دوستو کو یہی کہیں گے کہ بھئی خیال رکھے البتہ چلتے ہیں منڈی میں جو دوسر چینل پر نہیں ہیں ان دوستو سے گزارش ہے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں منڈی میں چلیں منڈی میں مال تو نہ ہونے کے برابر البتہ ڈیمانڈ کافی مناسب ہے اور جو مال آیا ہوئے آپ دوستو کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کسی قسم کی انفرمیشن یا خریداری کرنا چاہتے ہیں تو آپ سے آپ سے کل فٹینشل ہم خریداری کروا دیں گے جن دوستو کی میں کول پک اپ نہیں کر سکتا ہوں ان سے ماضیت نہ ہوں رمضان المبارک ہے تو روزے رکھ رہے ہیں تو کہ یہ آپ کو پتہ ہے کبھی سونا کبھی کام پہ ہونا تو کبھی منڈیوں میں مصروفیات کی وجہ سے کولز بے بات نہیں ہو سکتی باقی ویڈس اپ کر دیا کریں خریداری کرنا چاہتے ہیں رابطہ کر سکتے ہیں ٹائم بنا کے بکنگ کروالے باقی جن کی بکنگ ہوئی ہے اور جن کی مال خریداری ہو چکے ہو چکے باقی عد کے بعد ہوگا چلتے ہیں پھر منڈی میں اور دوستو کو ریٹ کا آئیڈیا دیتے ہیں یہاں سے بھی سٹارٹ کرتے ہیں بروز اتوار کی ویڈیو ماشاءاللہ پالٹی ناف چالر کی چیک کریں بچڑے میں چلستانی ابلک ہے پنک بلیک نوز مکس آخو پر چشمہ چڑھو ہے باقی تھوڑا بہت جلد کے اندر کوڑسی کا موجود ہے لیکن وائٹ جلد میں گلابی جلد میں نہیں ہے اور ناف چالر کی پالٹی بھی چیک کر لیں ماشاءاللہ ٹھیک ہے میٹ ویڈ کی بات کریں تو یہ بچڑا تقریباً تین ساڑھے تین من کے راؤنڈ باؤٹ گوشت میں ہو جائے گا اور باقی ناف چالر کی پالٹی پٹھے شوٹے آپ چیک کر لیں یہ دیکھیں بھی ماشاءاللہ پیچھے کی طرف تھوڑا سا براون ہے باقی وائٹ ہے اور تھوڑا بہت ہی جلد میں سکھا ہے چیز نہیں ہے اور پہان اتنا خاص نہیں ہے لیکن پھر بھی ماشاءاللہ یہ اچھی چیز تیار ہو گھی رہے یا لائے بابا یہ والا بھئی پکا گھی رہے دو دانت ہو جائے گا اسی سال میں ٹھیک ہے واقعی ناف چالر کی پالٹی آپ کے سامنے ہیں یہاں پنک کے پاس ایک اور بشڑہ بھی موجود ہے یہ میل کا بشڑہ ہے ٹھیک ہے یہ فل گلابی جلد میں ہے اور پنک نوز میں ہے آنکھیں وغیرہ بھی چیکلیں بہترین چیز ہیں ماشاءاللہ میل کی کوالٹی ہے اور کمال کا بشڑہ میں حسن ہے میٹ ویٹ اس کا بھی ساڑھے تین مند سے پلس ہوگا ایک آئیڈیا ہی ہے گوشت کا جو ہوتا ہے باقی کئی کنفرم نہیں ہوتا کہ اوپر نیچے بھی ہو سکتا ہے تھوڑا بہت یہ نہیں ہے لیکن آئیڈیا دے دیتا ہے تاکہ چیز کے کوالٹی کا وزن کا آپ کو آئیڈیا ہو جائے باقی ناف چالر کی کوالٹی سے یہ میل میں ہے اور یہ بشڑہ دو دانت کے اسی سال کے ٹھیک ہے بہترین چیز ہے دونوں بشڑوں کو ملا کے دوائیں دی ساڑھے پانچ ہے ڈیمانڈ ہے دونوں بشڑوں کی ڈیمانڈ ہے ساڑھے پانچ لاکھ رفع ہے اور بہترین چیزیں ہیں ماشاءاللہ کوالٹی میں ویٹ میں خوبصورتی میں اور ڈیمانڈ بھی بالکل جائز مناسب ہے یعنی کہ منڈی کافی حد تک جو ہے نا گری ہوئی ہے گاک تو ویسے ہی نہیں ہے اور علاقائی گاک ہے جو کہ کسان ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سمجھ لیں ایکسچین کر رہے ہیں یا سیل پرچیز کر رہے ہیں باقی مزید مال موجود ہے اس کا بھی ریٹ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو ویڈیو کا اینڈ تک لازمی ووچ کرنا ہے تاکہ آپ کو منڈی کی اپ ڈیٹ کا آئیڈیا ہو جائے باقی چلتے ہیں مزید جو چھوٹا موٹا مال موجود ہے اس کا ریٹ کا آئیڈیا کرتے ہیں دوستوں کو دکھاتے ہیں منڈی میں کیا صورتحال ہے یہاں پہ جی ماشیل ہے چھے پانچ چھے بچڑوں کی لات موجود ہے جی جو دان سے پکے کھیرے ہیں یعنی کہ ہو جائیں گے دو دان کچھ ہی دنوں تک کچھ ہی ٹائم تک ہو جائیں گے انشاءاللہ دو ماہ سے پہلے ہی ہو جائیں گے یہ دیکھیں فل بلیک جیٹ ہے ماشیاللہ ناف جھلر کے کھالٹی چیک کریں بچڑے میں اور بہترین چیز ہے ماشیاللہ بھی یہ دیکھیں لیکن مجھے لگتا ہے تھوڑا گینہ ٹائپ ہے یار یہ قد کا مجھے کنفرم نہیں ہے لیکن اس کے آئٹ لیند دیکھ کے لگتا ہے ہو سکتا ہے گینہ ہو لیکن کچھ کہا نہیں سکتا ہے لیکن فلال تو کھیرہ ہے ناف چھلر کے کھالٹی بہترین ہے فل بلیک جیٹ بیوٹی ہے اور ماشیاللہ فل چولستانی میں مسل کے حوالے سے کھالٹی کے حوالے سے بہترین چیز ہے ماشیاللہ یہ دوسرا بھی موجود ہے اس کا بھی دیکھ لیں آڈیا لے لیں ناف چھلر کی کھالٹی دے کے چھوٹے فیس میں ہے زیادہ بڑا فیس نہیں ہے متہ شتہ بھیڑے کا چیک کر لیں سنگ وغیرہ بنائے گئے ہیں اور چولستانی ہے اب لکھ ہے کھالٹی بہترین ہے ٹھیک ہے پٹیلا آ جاتا ہے ویسے یہ تھوڑا وہ سکھا بھی جلد میں نظر آ رہا ہے مجھے البتہ میٹ ویٹ جو ہے نا ان کا میرے حساب سے پونے چار چار من ہوگا پونے چار چار من ہوگا چار من سے زیادہ نہیں ہوگا یہ دوسرے نمبر والے ایک تو وہ چولستانی لے گئے ہیں دوسرے نمبر والے یہ تیسرا میل میں ہے چوتھا بھی میل میں اور پانچوہ جو نا وہ سلگر میں ہے ٹھیک ہے اور یہ چیز یہ کریں ماشیاللہ بہترین ہے جت سارے بچڑے ہی وہ کہہ رہے ہیں جی دانس سے پکے کھی رہے ہیں دوندا بچڑا کوئی نہیں ہے ان میں یہ دیکھیں میٹ ویٹ وہی اپونے چار چار من کا ہوگا اس مجھے نہیں لگتا اوپر ہوگا لیکن آپ کو آئیڈیا ہو جائے تو آپ بتا دیجئے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن آئیڈیا ہی دے رہا ہوں یہ بچڑا دیکھیں یہ بھی ماشیاللہ بہترین چیز ہے یہ سلگر میں ہے اور یہ چیز قد کرنے والی ہے وزن کرنے والی ہے بہترین چیز ہے ناف چھلر کی کوالٹی بھی بہترین ہے کچھ دوست اس کو سلگر میں کہتے ہیں ہمیں تو یہ سلگر ہی لگتا تو ہم سلگر ہی کہتے ہیں اس کو ٹھیک ہے باقی یہ ہے تو سلگر میں لیکن ہر بندہ اپنے حساب سے نام رکھ لیتا ہے تو کچھ کہا نہیں سکتے کئی دوستوں کا اعتراض بن جاتے جی آپ نے یہ کا وہ کا تو اتنی ججمنٹ نہیں کرنی چاہیے باقی کوئی ہاجی سناولہ تو ہے نہیں البتہ مزید جو مال موجود ہیں ان کا ریٹ کور کرتے ہیں اور آج منڈی میں بہت کم مال ہے تو کوشش کریں گے مکس مال دکھائیں اور دوستوں کو ریٹ کا ایڈیا کریں یہاں پی جی میں آپ کو دو چلستانی بچڑے دکھا رہا ہوں ناف چلر کی کوالٹی بہترین ہے پیور چلستانی بچے ہیں جی یہ بہترین چیز ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہے پہلے چیک کریں پٹھے چھوٹے گول ہیں یہ بچڑے بھی چار چار من میٹ ویٹ میں ہو جائیں گے اس طرح والا بہترین چیز ہے ابلک میں آ جاتا ہے ناف چلر کی کوالٹی دیکھ کے ایڈیا ہو جائے گا اور پیور چیزیں ہیں کمر وغیرہ دیکھ لیں بچوں کی ماشاءاللہ بہترین چیز ہے باقی ماشاءاللہ جی بہترین جوڑی ہیں ناف چلر کی کوالٹی بہترین ہے دونوں دہاں سے پکے کھیرے ہیں اور ماشاءاللہ بھی چیزیں چیک کریں پہلے آپ دوست پھر بات کرتے ہیں یہ دیکھیں کمر وغیرہ بھی بچڑوں کی چیک کر لیں بھی پٹھے چھوٹے صحیح گول ہیں بچے ماشاءاللہ مزید بنیں گے تیاری کریں گے تو انشاءاللہ اچھی چیزیں تیار ہوں گے باقی ساڑھے ڈیمانڈ کیا آکی ہوئے یار ساڑھے سات لاکر پر ڈیمانڈ ہے جوڑی بہترین ہے کوالٹی ماشاءاللہ اچھی ہے بچہ لابی یہ چیز چیک کریں بہترین ہے میٹ ویڈ کی بات کریں تو یہاں بچہ تقریبہ ڈائی ون تک گوشت میں ہے اور لائی ویڈ کی بات کریں تو پھر بھی یہ دوستو تیس چالیس سے پلس کھڑا ہے اس وقت اور دوستو ساٹھ ستر بھی ہوئے تو کچھ نہیں کہا سکتے بہترین چیزیں اور ناپ جیلر کی کوالٹی ماشاءاللہ اچھی ہے استہجی کیا مانگر میں بچہ دا ہے اس کا دو بیس دولاک بیس ہزار کھیرہ یار ہے ابھی کھیرہ کھیرہ ہے جی اور بہترین چیزیں سلگر ہے چاندی پہ نہیں اگلے سال والا ہے نہیں نسل سلگر ہے جاندہ پہ سلگر میں آرہا ہے اور کھیرہ ہے دو لاکھ بیس ہزار ڈیمانڈ ہے بہترین چیزیں یہ وہ بچڑے ہیں جی جو ایک منت میں ایک منت گوشت کا وزن بڑھاتے ہیں اور چیزیں اچھی تیار ہوتی ہیں باقی بار گئے نہیں ان کی چل رہی ہے وہ پیسے اس کے ہاتھ میں میں بھی سودا ہوتا ہے نہیں تلبتہ دو لاکھ ہو رہا ہے سودا ہو رہا ہے سودا ہو رہا ہے جی اس کا اور دیکھیں بھی یہ پیسے بھائی نے ہے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں اور اسی بچڑے کا ہوتا ہو رہا ہے ٹھیک ہے مالک بھی موجود ہے البتہ ڈیمانڈ دو لاکھ بیس ہزار ہے چیز کی بہترین کوالٹی ہے اور شوک کرنے والی چیزیں جو دو کہتے ہیں مجھے یار ایسا بچڑے دیں جو دو سال رکھے ہم اچھے تیار ہو تو یہ دیکھ لیں آپ چیز دو لاکھ بیس ڈیمانڈ ہے پھر بھی یہ بچہ کم ہو بیش کم ہو بیش ایک ستر پہ چتر کے راؤنڈ باؤٹ بن جے گا اور بیترین چیزیں ناف چلر کی کوالٹی ماشیلہ اس کے ہاتھ پہ ہڑ پیر دیکھیں بیترین ہے اور ناف چلر کی کوالٹی بھی ماشیلہ بیترین آ رہی ہے بچے میں مزید دیکھتے ہیں جو مال موجود ہے دروستوں کے ساتھ ریٹ کا ایڈیا لیتے ہیں یہ دو بچڑے چیک کریں جی ماشیلہ بیترین کوالٹی میں سینگ وغیرہ بنائے گے ہیں ناف چلر کی کوالٹی بیترین ہے وزن میں چھے چھے من ہو جائیں گے یہ اور چلستانی بیوٹیز ہیں ابلک میں ہیں ناف چلر کے کوالٹی چیک کریں ماشیلہ اور یہ دو دو دانت کے جانور ہیں دونوں ہی ٹھیک ہے ہائٹ میں زیادہ لمبے چوڑے نہیں ہے لیکن پھر بھی ماشیلہ بیترین چیزیں یہ گلابی جلد میں ہے بچہ بھی گلابی جلد میں ہے اس کے جلد میں کوئی کوڑ سکھا نہیں ہے بلکل جلد صاف ہے سینگ وغیرہ بنائے گے مطا شتہ بشنے میں بیترین آؤٹ کلاس بیوٹی ہے ٹھیک ہے اور یہ اس کے ساتھ ایک اور موجود ہے ٹھیک ہے وہ لال اب لگ میں ہے وہ بھی بیترین ہے پٹھے شٹ اس کے بھی گول اچھے ایک مند تک وہ بھی ہو جائے گا ٹھیک ہے چلا کے دکھا رہے ہیں کراچی کی پوالٹی کو باقی یہ بچہ چیک کر لیں آپ ڈیمانڈ کی بات کریں تو ان دونوں بشنوں کی ڈیمانڈ جو مارکٹ میں ہے آواز ہے سولہ لاکھ روپے کی باقی بارگیننگ کریں گے جہاں سوتا جائز ہے یہ بھی گلابی ماشاءاللہ پنک نوز میں ٹھیک ہے یہ بھی دو دانت کا جانور ہے اور بیترین ہے اس کی تھوڑا میرے خیال سے کوئی اس کا عشو وغیرہ ہے بشڑے میں البتہ یہ دیکھیں بیترین تھی دونوں دین ہے جو ستا جی دونوں بشڑے دو دو دانت کے ہیں کوہان کی ان میں کمی ہے لیکن ناف چلر برپور ہے ان بشڑوں دونوں میں اس کی سنگھ کی بناورت بہت عالی بیوٹی ہے ماشاءاللہ اور یہ تھوڑا بڑے فیس میں بشڑا موجود ہے متح شتن ہے تھوڑا ہیوی قسم کے اور پرنٹ بشڑے میں یہ بھی صاف ہے ناف چلر کھالٹی بھی بہترین ہے البتہ سولہ لاکھ روپے جوڑی کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں لیکن پرمی پیش آپ کے ساتھ کر دیں گے مزید جو مال موجود ہے اس کے اوپر بھی نظر ڈالتے ہیں البتہ چیزیں بہترین ہیں ماشاءاللہ چلتے ہیں پھر آگے دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہے منڈی کے اور مزید پوچھتے ہیں ان سے ڈیمانڈ استاجی جوڑے دیئے مختلف مانگ رہے ہو جوڑے دقی کہہ رہے ہو پانچ لاکھ مانگ رہے ہو کنے وزن دین ہے چار چار من گوشت کے جانور ایک دوندہ ایک کی رہے نا دونوں دوندے ہیں اور چار چار من گوشت کا وزن ہے پانچ لاکھ روپے ڈیمانڈ ہے چار چار من گوشت کے بھئی دیکھیں وزن چیک کریں ریٹ چیک کریں اور کافی مناسب ہے ٹھیک ہے ماشاء لکھ فل بلیک جیٹ بیوٹی ہے دو جانور موجود ہیں ان کے ڈیٹیلز کلیکٹ کرتے ہیں یہ پہلے کی بات کریں چلستانی دوندہ استاجی چوک ہے ایک کھیرہ ہے وہ دوندہ ہے کیے مانگ رہے ہو جوڑے دے دس لگے یہ بھئی دانت سے کھیرہ ہے کوالٹی ناف جلر کی بہترین ہے اس پشڑے کی اور اس پشڑے کی ڈیمانڈ جوڑے کی دس لگ ہے یہ دو دانت کے اور یہ لالس لگ رہا ہے کوالٹی جانور کی لال نکرہ ہے سوری ٹھیک ہے اور بہترین ہے ناف جلر کوالٹی بہترین ہے یہ ہوتا ہے لال نکرہ اور بہترین چیز ہے ماشاء لکھ سنگھ میں موجود ہے البتہ دو دانت کا جانور ہے میٹ ویٹ چھ من کے راؤنڈ اباؤٹ ہو جائے گا اور بہترین چیز ہے ناف جلر کی کوالٹی البتہ ڈیمانڈ ساڑھے دس لاک دس لاکھ راؤنڈ اباؤٹ ہے جوڑے کی ڈیمانڈ جو ہے ٹھیک ہے باقی چیزیں چیک کریں یہ بچہ مجھے اچھا لگ ہے اور کوہان اس پچھڑے سے اس پچھڑے کا کوہان زیادہ ہے اور سنگھ وغیرہ بھی اس کے نا ہونے کے برابر ہیں باقی ناف جلر کی کوالٹی آپ کے سامنے ہے چیز اس طرف سے چیک کر لیں نمبر دو دیں اپنا 307 تیم سو پچھتر یہ بھائی کا نمبر ہے اور یہ جانور کی کوالٹی ہے اچھا کمی پیش ہو جائے گا اگر کوئی دوست رابطہ کرے گا فائنل آڈ لاکھ ہوں کنے چھے چھے مندے ہیں زیادہ انگارٹ بچے بھی ساڑھے پانچ مند کا ایڈیا ہے یہ چھے مند کا ایڈیا ہے کمر وغیرہ گول ہے بچے کی لیکن آپ جیلر کی کوالٹی بہترین ہے اور یہاں پہ ایک مزیر بچڑا موجود ہے اگلے سال دے جی اگلے سال کے ابھی کچھا کھی رہا ہے آئیڈ بچے میں اچھی ہے گلابی نوز میں جلد میں سکہ بھی موجود ہے سنگ وغیرہ ختم کر دیا گیا ہے ماشاءاللہ بھی کیا مانگے دو اسی مانگ دیو ٹھیک ہے دو لاکھ اسی ازار ڈیمانڈ ہے جی میٹ ویڈ بھی پونے تین تین من کے راؤنڈ باؤٹ ہوگا ہوئے 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 بچہ چیک کریں ماشاءاللہ جی نمبر داری بھائی آئی سب زیر اترہ سو ایک اٹھتر چی منجا زیر امتالی زیر اترہ سو ایک اٹھتر چی منجا زیر امتالی یہ بھائی کا نمبر ہے دو لاکھ اسی ازار پر ڈیمانڈ ہے لیکن اگلے سال کا بچہ یہ والا بچہ بھی ماشاءاللہ اچھا ہے اندھا کیا مانگ دیو اس کا بھی تین بیس ہے اور ماشاءاللہ بھی یہ بہترین چیز ہے یہ نا پوٹھے چھوٹے صحیح گول کرے گا یہ بچہ آس بلبلہ بن جے گا اگر اس کی پلاہی اچھی ہو جائے نا یہ جانور بہترین ہے کدھ بھی کرے گا ابھی نا ابھی یہ کدھ نکال رہا ہے نا تو اس کی آئیت اچھی ہے جانور بہترین بہترین چیز بھی ماشاءاللہ اچھی ہو جائے یہ بھی کھی رہا ہے لیکن اگلے سال کے تین لکھ بیس دولہ کسی چھے لکھ روپے جوڑے کی ڈیمانڈ ہے گبرائیں نہیں باقی بارگنن کرس ہوتے جائے گنجائش دیکھیں جالر میں بہت زیادہ سلوٹیں پڑی ہوئی ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے چیک کر لیں بہترین چیز ہے وہاں پہ ایک جوڑا مجھے نظر آیا یہ والا جوڑا یہ چیک کر رہے ہیں بھی ماشاءاللہ دوندے کی رہے ہیں دو دانت کے جانور ماشاءاللہ بے ایک کالا فل بلیک جیٹ ہے اور ناف چلر بہترین ہے ماشاءاللہ بولہ بھی نہیں جا رہا گیا روزے کی وجہ سے گلہ بلکل خوشک ہویا پڑا ہے اور یہ چیز چک کریں ماشاءاللہ بہترین ہے منڈی میں موجود ہے آپ کو پتہ بھی کسٹمروں کے فون وغیرہ اور آپ کو پتہ بھی پھر یہ مسروفیات ہوتی ہے چلیں میں تھوڑا کولزوں کے پھر ویڈیو یہیں سے کنٹینیو کرتا ہوں پھر ڈیٹیلز ان سے کلیکٹ کرتے ہیں بلیک جیٹ بیوٹی ہے یہ چلہ ستانی میں ہے ناف چلر کی کالٹیز میں بھی اچھی ہے اور باقی نمبر دہ دے ہو بڑا 0306 83 86 96 96 97 جا فینلالی گل پکی پکی آنا چاہ ستر کے چار ستر کے دو دانت جوڑی اور یہ والا بچہ البتہ بہترین ہے چیز کوالٹی میں ماشاءاللہ بہترین ہے باقی ماشاءاللہ چیزیں چیک کر لیں آپ کے سامنے ہیں اور ویڈیو پسند دیتے ہیں ویڈیو کو لائک کریں چینل کلاوز میں سبسکرائب کر دیں ایڈی ہاؤ ایڈی ٹائپ پر چیزی کرنا چاہتے ہیں ہمارا نمبر آپ کے سکرینٹ میں موجود ہے انشاءاللہ ملتے ہیں ک ہمارا ملتے ہیں کلاو